ہلو اینڈ ویلکم ویلکم تو جاب زڈڈا میرے پیارے بچوں ابھی آپ کا بینگ کا پیپر آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کے لیے کچھ بینکنگ جیے کے کچھ ٹاپک لائے جائے جو آپ پڑھیں اور بینکنگ کے اگزیم کو کوالیفائی کریں تو ابھی آئی بی پی ایس کلر کا فام بھی آپ نے برا ہوگا تو جلدی سے اپنی نوٹ بک اٹھائیے اور ہیڈنگ ڈال دو بینکنگ جیے بینکنگ جیے میں آپ کو بتا دوں میرے پیارے بچوں بینکنگ جیے میں ہمیں ایک تو بینکنگ اویرنیس پڑھنی ہوتی ہے کیا ایک تو ہمیں بینکنگ اویرنیس پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں اکانومکس پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں سٹیٹک جی کے پڑھنا ہے اور ساتھ میں ہمیں پڑھنا ہے اس میں کرنٹ افیز یعنی کہ یہ وہ پورشن ہے جو ہمیں بینکنگ اگزیم کے لیے پڑھنے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں بینکنگ اویرنیس اور فائنینشل اویرنیس ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے کیا بینکنگ اگزیم کے لیے بینکنگ اور فائنینشل اویرنیس بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے اکنامکس اتنی زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم بینکنگ اگزیم کی بات کریں اسسی کے لیے یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں پوچھی جاتی ہے سٹیٹک جی کے میں بہت سارے ٹاپک آتے ہیں جو بینکنگ کے ایکزیم میں بھی آتے ہیں اسسی کے ایکزیم میں بھی آتے ہیں جے کے اسسی بی کے ایکزیم ہو تو ان میں بھی آتے ہیں اور کرنٹ فیرز کا تو آپ کو پتہ ہی ہے میجر رول رہتا ہے آج کل کے سب ایکزیم میں ٹھیک ہے اب آپ سب ہی بچے نورن بک اٹھائیے اور یہ والے ٹاپکس لکھ دو یہ آپ نے پڑھنے ہیں اب اس کے بعد میرے پیارے بچوں ہم پڑھیں گے بینکنگ کے بارے میں بینک میں ہم کیا کیا پڑھیں گے اور ان دو ٹاپکی اگر ہم بات کریں تو 50% رول ان دو ٹاپک کا ہوگا ایکزیم میں اور 50% رول ان دو ٹاپک کا ہوگا بینکنگ کے یہ ٹیر سیکنڈ ہی بات کر رہا ہوں چلیں آگے چلو پیارے بچے آگے سٹارٹ کرتے ہیں بینکس کیا ہوتے ہیں تو میں آپ کو کچھ باتیں ابھی ایسی یہاں لکھانے لگا ہوں جو ابھی آپ کو سمجھ رہی آئیں گی مگر جب ہم دیرے 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 آگے بڑھیں گے تو ہمیں پچھلی باتیں خود ہی کلیر ہونے لگیں گے تو آپ ہیڈنگ ڈالو بینکس کیا ہوتا ہے لکھو جی ہیڈنگ بینکس کیا ہوتا ہے تو بینک میں آپ جب بھی جاتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بار کہ بینک میں کام چل رہا ہے کاؤنٹر کے پیشے مہترمہ بیٹھی ہیں آپ کا بھی من کر رہا ہوگا بینک میں جانے کا تو آج اسی بینک کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے ہیڈنگ ڈالو بینک اور لکھو دیکھو آپ کی سکرین پہ کیا لکھا ہے ایز پر سیکشن فائف آف بینکنگ ریگولیشن ایکٹ دیکھو نائنٹین فورٹی نائن میں کیا بیٹا نائنٹین فورٹی نائن میں نائنٹین فورٹی نائن میں انڈیا میں ایک بینکنگ ریگولیشن ایکٹ آیا تھا اب یہ بینکنگ ریگولیشن ایکٹ کیا ہے اس کے بارے میں جانکاری لیں گے دیرے دیرے اگر ابھی جانکاری اس کے بارے میں لے لی تو باقی کنٹنٹ ادورہ رہ جائے گا چائے بھی پیتے رہے ہیں چائے کی چسکیاں آپ گھر پہ مارو میں یہاں مارو آہا تو انڈیا میں نائنٹین فورٹی نائن میں بینکنگ ریگولیشن ایکٹ آیا اس بینکنگ ریگولیشن ایکٹ میں یہ بات بولی گئی کہ کوئی بھی ایسا فائنینشل انسٹیٹوٹ کیا کوئی بھی ایسا فائنینشل انسٹیٹوٹ جس کے تین پرائمری مقصد ہوں گے جو پیسے کو ایسیپٹ کرے گا لون دے گا کریڈٹ کریٹ کرے گا مارکٹ میں پیسہ فلو کروائے گا مارکٹ میں پیسہ ایویلیبل کروائے گا ہر ایسے انسٹیٹوٹ کو بولیں گے بینک کیا بولیں گے بینک بتاؤ پتا چلا کہ نہیں کیا یہاں آپ نے دو باتیں یاد رکھنی ہے بتاؤ جی انڈیا میں بینکنگ ریگولیشن ایکٹ کب آیا آزادی کے بعد انڈیا میں 1949 میں بینکنگ ریگولیشن ایکٹ آیا اس بینکنگ ریگولیشن ایکٹ میں یہ بات بولی گئی کہ کوئی بھی ایسا فائنینشل انسٹیٹوٹ منی کے ساتھ ڈیل کرنے والا انسٹیٹوٹ جس کے تین مقصد ہوں گے نمبر ون ڈیپوزٹ accept ڈیپوزٹ ڈیپوزٹ کو accept کرے گا پائیسے کو accept کرے گا لون پروائیڈ کرے گا مارکٹ میں پیسے کو ایویلیبل کروائے گا ایسے انسٹیٹوٹ کو کیا بولتے ہیں بینک چلو جی ابھی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ بینک کیا ہوتا ہے چل گیا پھر آگے ہندوستان میں بینک کو ہم تین میجر پہلے دو دو میجر کیٹاگریز میں ڈیوائیڈ کریں گے نمبر ون شیڈیولڈ بینک نمبر دو اچھا شیڈیولڈ بینک کیا ہوتا ہے بینک لیسٹڈ انڈر الیوند شیڈیول آف آر بی آئی ایکٹ اب آپ ہو رہے ہوں گے ابھی پڑھا بینکنگ ریگولیشن ایک آر بی آئی ایکٹ کیا ہے تو سنیے میرے پیارے بچوں ابھی میں آپ کو بینکنگ کے بارے میں پڑھاؤں گا پھر تھوڑے دنوں کے بعد میں آپ کو آر بی آئی کے بارے میں الگ سے جانکاری دوں گا آر بی آئی کیا ہوتا ہے ابھی آپ اتنا یاد کرو نائنٹین تھرٹی فور میں کب بیٹا چاہے کچھ اس کی لے لو نائنٹین تھرٹی فور میں انڈیا میں آر بی آئی ایکٹ آیا اس آر بی آئی ایکٹ کے انڈر ڈیر سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھے گے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں الہمد شڈیول میں یہ بولا گیا کہ وہ بینک جن کا کوئی مقصد ہوگا کوئی مقصد بیان کیا گیا ابھی بتاؤں گا جو الہمد شڈیول میں جن بینک کا نام ہے ان بینک کو بولیں گے شڈیولڈ بینک کیا بیٹا کیا بولیں گے شڈیولڈ بینک وہ والے بینک جو آر بی آئی ایکٹ نائنٹین تھرٹی فور کے الیونت شڈیول میں ہیں گیاروے شڈیول میں جن کا نام ہے ان کو بولتے ہیں کمرشل بینک پتہ چل گیا ان کو بولتے ہیں ساری شڈیولڈ بینک دوسرے نمبر پہ یہاں دیکھو وہ والے بینک جن کا یہاں پہ الیونت شڈیولڈ میں ذکر نہیں ہے ان کو بولیں گے ہم نان شڈیولڈ بینک پتہ چل گیا ابھی میں نے آپ کو پوری ہنڈڈ پرسنٹ انفارمیشن نہیں دی ہے کیوں اگر میں ابھی آپ کو آر بی آئی کے بارے میں پڑھانے لگوں اس کے شڈیولڈ پڑھانے لگوں تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ بینک کیا ہوتا ہے کیا پتہ چل گیا بیٹا بینک کیا ہوتا ہے پھر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ براڈلی میجرلی بینکنگ کو دو میجر کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے شڈیولڈ بینک اور نان شڈیولڈ بینک کیا ہوتا ہے شڈیولڈ بینک وہ والے بینک جو آر بی آئی ایکٹ نائنٹین تھرٹی فور کے الہمت شڈیول میں جن کا نام ہے ان کو بولیں گے شڈیولڈ بینک جن کا نام آر بی آئی ایک نائنٹین تھرٹی فور میں نہیں ہے ان کو بولیں گے نان شڈیولڈ بینک اتنا پتہ چل گیا پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں ابھی میں صرف اتنی امید کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو پتہ چل گیا بینک کیا ہوتا ہے اور بینکنگ کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں اب اور زیادہ elaborate sense میں سمجھنے کے لیے دیکھو یہاں پہ heading ڈالو اگلے پیج پہ financial institutes کیا heading ڈالو financial institute اور بیٹا financial institute کو intermediaries بھی بولتے ہیں کیا financial institute کا دوسرا نام کیا ہے intermediaries اب financial institute انڈیا میں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں کیا financial institute انڈیا میں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں number one bank کیا number one bank یعنی کہ جن کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ scheduled bank اور یہاں پہ ابھی جو میں نے پڑھا نا bank scheduled bank اور non scheduled bank تو یہ جو scheduled bank ہیں میں نے ابھی پڑھایا آپ کو rbi act 1934 میں 11th schedule میں جن کا نام ہے ان کو بولتے ہیں scheduled bank اور scheduled bank کے اندر کیا کیا آتا ہے number one scheduled bank کے اندر آتا commercial bank اور scheduled bank کے اندر آتا private bank شedual bank کے اندر آتا ہے public sector bank private sector bank foreign bank rrbs local area bank small finance bank اور payment bank ٹھیک ہے سمجھ آ رہا یا نہیں آ رہا آپ مجھے بتائیے کہ comment section میں اپنی رائے دیجئے گا پھر میں آپ کی demands کو پوری کروں گا دیکھو بیٹ ایک بار فیٹ سے سن لو financial institute انڈیا میں دو قسم کے ہوتے ہی ایک ہوتے bank اور ایک ہوتے non bank ابھی پڑھیں گے اگر میں بات کروں bank کی تو bank کو دو حصوں میں divide کیا جاتا ہے scheduled bank اور non scheduled bank scheduled bank کون سے جو rbi act 1934 کے 11 scheduled میں ہوں گے اور بیٹا ان میں سے number one commercial bank number two cooperative bank commercial bank paper میں آ سکتا ہے ان میں سے کون سا commercial bank ہے کون سا commercial bank نہیں ہے commercial bank میں کیا کیا آئے گا public sector bank private sector bank foreign bank rrb local area bank small finance bank payment bank اب کبھی paper میں آ سکتا ہے ہندوستان میں public sector bank کتنے ہیں private sector bank کتنے ہیں foreign bank کتنے ہیں rrb کتنے ہوتے ہیں ایک بلو پرینٹ جو rb اور بچے لوگو احسانوں کا ویل فیر ہو rrb 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 local area bank کیا آئے گیا nabard بینک آتے ہیں جو میں بیٹھنے والے فور میں میں پہلا انگریز rrb انگریزوں کا ٹھکانہ بن جاتا جس جگہ پہ انگریز خود رول کرتے اس جگہ کو بلتے presidency جس جگہ پہ انگریز خود رول نہیں کرتے کوئی دوسرا بندہ بیٹھتا مگر انگریز کے قبضے میں رہتا اس کو بلتے ہم provinces کیا بلتے provinces سہز تو بچوا لوگ ہندوستان میں پہلی بار ایک بار نیچے کمنٹ سیکشر میں لکھ دو واہ ماسٹر جی سواد آ رہا انرجی آ رہی پڑھاتے جاؤ پڑھاتے جاؤ پڑھاتے جاؤ پڑھاتے جاؤ تو لکھو نیچے چلو ہندوستان میں پہلی بار 1806 میں ایک بینک بنتا جس کا نام بینک آف کلکتہ اب آپ ہوگا بینک آف کلکتہ اپنے دل کی سرک دیواروں پہ لکھ دو ہندوستان میں پہلی بار پریسیڈنسی بینک 1806 میں بنا کلکتہ میں نام رکھا گیا بینک آف کلکتہ 1809 میں اسی بینک آف کلکتہ کا نام بدل کے بینک آف بینگال رکھا گیا کیا بیٹا 1806 میں 1806 میں انڈیا میں پہلی بار ایک بینک بنا جس کا نام تھا بینک آف کلکتہ یہ پہلا پریسیڈنسی بینک ہے پہلا بینک انڈیا میں کب بنا 1770 میں پہلا پریسیڈنسی بینک کب بنا کلکتہ میں اس کو بولتے بینک آف کلکتہ پھر اس کے بعد اچھا ایک بات وہ بھی بتا دوں 1770 والا بینک بھی کلکتہ میں بنا مگر یہ پریسیڈنسی بن گیا چلیے 1809 میں رینیم کر کے بینک آف بینگال اس کے بعد بچوہ لوگ یہاں دیکھو 1840 میں کب 1840 میں انڈیا میں بینک آف بومبے بن گیا کیا بن گیا بینک آف بومبے بینک آف بینک آف کلکتہ بینک آف بومبے پھر اس کے بعد ہندوستان میں آگے دیکھو 1843 میں 1843 میں ایک اور بینک بن گیا جس کا نام تھا بینک آف مدراس بن گے تین پریسیڈنسی بینک کیا تین پریسیڈنسی بینک بن گے اب اس کے بعد بچوہ لوگ آگے بتاتے ہیں ان تین پریسیڈنسی بینک کے بعد یہ ہے بینک آف کلکتہ یہ ہے بینک آف بومبے وہ ہے بینک آف مدراس تین بینک کو کیا بچوہ لوگ تین بینک کو 27 جنوری 27 جنوری 19 21 میں مرج کیا گیا تین بینک کو 27 جنوری 19 21 میں مرج کر دیا گیا اور ایک بینک بنایا گیا جس کا نام رکھا Imperial Bank آف ہنڈیا کیا نام رکھا گیا Imperial Bank آف انڈیا یعنی کہ تینوں presidency banks کو مرج کر 1921 میں بنا دیا گیا Imperial Bank آف انڈیا یہ یعنی کیس کی رکمانڈیشن پہ بنا یہ Imperial Bank آف انڈیا کیس کی رکمانڈیشن میں بنا آن رکمانڈیشن آف فرس جولائی یہاں لکھا نہیں ہوگا یہ لکھا آن رکمانڈیشن آف آل انڈیا رورل کریڈیٹ سروی کمیٹی کیا بیٹا دس امپیری بینک یعنی کہ دیز بینک وز مرج دیز بینک ور مرج آن دی رکمانڈیشن آف آل انڈیا رورل کریڈیٹ سروی کمیٹی جس کا ہیڈ تھا اے ڈی گورے والا آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوگا میں ٹیکس کو ہٹاتا ہوں اس کا ہیڈ تھا اے ڈی گورے والا کون ہیڈ تھا اس کا اے ڈی گورے والا یعنی کہ آل انڈیا رورل کریڈ سروی کمیٹی واز ہیڈ بائی ہیڈ واز چیرڈ بائی ہیڈ بائی منیٹڈ بائی کنٹرول بائی گورنڈ بائی اے ڈی گورے والا اس کمیٹی کو بولتے ہیں اے ڈی گورے والا کمیٹی پیپر میں کبھی اگزائمینر پوچھے گا بتاؤ جی بینک آف کلکتہ بینک آف بومبے بینک آف مدراس was merged as کیا امپیریل بینک آف انڈیا on recommendation of which کمیٹی آپ کو سبھی بینکنگ ریفام کمیٹی پڑھنی ہے on the recommendation of اے ڈی گورے والا کمیٹی کیا بیٹا on the recommendation of اے ڈی گورے والا کمیٹی اے ڈی گورے والا کمیٹی کے بعد ان کا نام پڑ گیا کیا 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 میں ٹیکسٹ کو سامنے لاتا ہوں نام پڑ گیا امپیریل بینک آف ہنڈیا چلو اچھا یہ بیچ آف لائن بھی چلتا ہے ہمارا آف لائن میں نیچے نمبر دیا آپ کال کر کے آف لائن بیچت کے بارے میں جنگ کاری لے سکتے آگے چلتے تو ابھی میں آپ کو یہ بتا دیا ابھی میں دیرے ربی آئی کی طرف موو کروں گا مگر ابھی نہیں ابھی میں نے آپ پڑھا دیا ہندوستان میں شیڈیول بینک اور ہندوستان میں نان شیڈیول بینک شیڈیول بینک میں کیا کیا آتا ہے شیڈیول یہ نام آتے ہے کمرشل بینک میں پھر میں نے آپ کو کورپریٹی بینک میں بتا دی آربن کورپریٹی بینک سٹیٹ کورپریٹی بینک سنٹر ڈسٹ کورپریٹی بینک اور پرائیمری اگری کلچر بینک اور نان شیڈیول بینک میں میں آپ بتا دیا سٹیٹ بینک سکم پھر میں نے ابھی آپ کو بتا دیا نان بینک انسٹر میں اور آر انڈیا فائننس انسٹر میں نے آپ بتا دیا اب ابھی میں نے آپ پتا کیا بتا دیا بینک کیا ہوتا شیڈیول بینک کیا ہوتا جو جو آر بی آئی ایک نائیٹین ترٹی شکریہ ہوتا دی آر نائیٹ بینک یاد رکھ نائیٹ پھر نباد کا ہے بچ لوگ بتائیں گے ہم نباد کیا ہوتا سڈ بی کیا ہوتا ابھی میں نے آپ کو کمرشل بینک کے بارے میں پڑھایا اب میں آپ کو بتا ہوں گا پرائی پبلک سیکٹر بینک کیا ہوتی ہے اور اور پبلک سیکٹر بینک میں ہم پڑھیں گے آپ کو بچ والوں یہ پڑھا دیا یہ پڑھا دیا ابھی میں نے آپ کو یہ بتا دیا شیڈیول بینک جو ربی ایک کی شیڈیول میں نہیں ہے اور کمرشل بینک جن کا موٹیو کیا جن کا موٹیو پیسہ کمانا ان کا موٹیو نو پرافٹ نو لاز ورک فار ان جیو اب ہیڈنگ ڈالو پبلک سیکٹر بینک دیکھو 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 یہ یہ یہاں کیا لکھا پہلے نمبر پہ پبلک سیکٹر بینک کیا لکھا بچوالو یہ کا لکھیں ہم پبلک سیکٹر بینک ڈالو ہیڈنگ پبلک سیکٹر بینک ڈالو باراں پبلک سیکٹر بینک ہندوستان میں کتنے پبلک سیکٹر بینک ہیں باراں کتنے بینک ہیں باراں میں سوچتا ہوں یہ اگلے اپیسوڈ میں پڑے کیونکہ آپ شاید تھک گئے ہوں گے اور ایک بات بتا دیکھو جو آئی بی پی ایس کے فارم ہیں کلرک ہو پی او ہو یا کوئی اور بینک ہو آپ کو ماتھمیٹکس ریزننگ انگلیش پہ فوکس تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ جنرل اویرنیس یعنی بینکنگ اویرنیس بھی فوکس کرنا ہی کرنا ہے تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ جنرل اویرنیس پڑھاؤں گا مگر میتھو ریزننگ بچوا لوگ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جن میں بچے کا ٹیچر کے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے مالو میں نے پڑھایا آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ دوبارہ پوچھیں گے دوبارہ پوچھیں دوبارہ پڑھیں گے میں آپ کو پریکٹیس سیشن دوں گا ایک ٹیچر کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے کامیابی تک تو ہمارے آف لین بیچز بیٹھے ہوئے ہیں بینکنگ کا پہلے ہم الگ بیچ نہیں بٹھاتے تھے بینکنگ اور ایسے سی کومبو پڑھاتے تھے مگر اب میں نے دیکھا ہے نہیں بینکنگ کا بیچ انڈیویجول ہونا چاہیے تو بینکنگ کی انڈیویجولی تیاری ہم سبھی مل کے پڑھیں گے تھنک یو گوڑ بریس ہی